کیونکہ وہن کی ٹریننگ کو بیچ میں ہی چھوک کر چلا گیا تھا پھر راکھف کو سناتے ہوئے اس نے آگے کہا آپ کے پاس ابھی بھی یہ کہنے کی ہمت ہے آپ نے ہمیں ایسے ہی کبھی ٹریننگ دی ہے کبھی نہیں کبھی آتے ہو کبھی غائب ہو جاتے ہو اور اس بار بھی بینہ ایک شبد کہے اتنے دنوں تا غائب رہے کیا یہ غیر ذمہ داران حرکت نہیں ہے راکھف تھوڑی دیر کے لیے شرم آ گیا اور جلدی سے کہا اس نے ہاں کیا تم ٹیمپریری اریمنٹ کا مطلب سمجھتی ہو یعنی کچھ دنوں کے لیے رات کے ٹرینر کو ٹیمپریری روپ سے بدل دیا گیا تھا اور جو نائی ٹرینر ہے اصل میں وہ تمہارا ٹرینر ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ویسے بھی تیسری پنگٹنگی لڑکیاں سوچتی ہیں کہ آپ ان کے ٹرینر ہیں کل ملیٹری ٹریننگ ایویلویشن ہے اس لیے آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں اس نے ہاں نے کہا اور لاپروائی سے سمسیا کو راغف کی اور پھینک دیا اس نے ریدیما کی اور دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں گھومائی اور ان آدھے چاند کے آکار والی آنکھوں میں ایک مسکان دکھائی دی اس نے کہا میڈم آپ بہت سندھ رہے ہیں کیا آپ مسٹر راغف کی دوست ہیں ریدیما نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آپ راغف کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اور میں دوست ہیں راغف نے طورن کہا اس نے ہاں یہ سندھے گروپ کی پریسیڈنٹ ریدیما ہے اور انہیں میری پریسیڈ باس مانا جا سکتا ہے اس نے ہاں نے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا ریدیما میڈم میرا نام سنیہا ہے عتیتھی کے روپے یہاں آنے کے لیے آپ کا سواگت ہے مسٹر راغف آلس ہی ہیں اور جس گھر میں وہ رہتے ہیں اسے پہلے کبھی صاف نہیں کیا گیا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے وہ سب کچھ صاف کر دیا جو سامان جہاں رکھا جانا چاہیے ان کو وہاں رکھا اور اس کے لیے وہ اس سے جگہ کا چناف کیا جہاں اسے ہونا چاہیے یہ کام بہت تھکا دینے والا تھا ریدیما نے شد سننے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اور کہا تو آپ نے اس کا گھر صاف کر دیا میں نے ابھی ابھی راغف سے کہا تھا کہ یہ گھر بہت صاف ہے میں صرف بوریت سے بچنے کے لیے اسب کرتی ہوں ویسے بھی یہ آدمی مجھے اس کے لیے دھنیواد نہیں دے گا میں نے اسے ابھی صاف کر دیا ہے کیونکہ میت نگنگی برداشت نہیں کر سکتی تھی اسنہا نے دھیمے سور میں کہا راغف کے مافے پر تھنڈا پسینہ آ گیا اور اچانک اسے لگا کہ وہاں ضرورت سے زیادہ ہی اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور اسے یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے یہ اس کے لیے بہت شرمنار تھا راغف نے سوکھی خانسی کی اور مسکرات ہوئے کہا اسنہا یہ وہ گھر ہے جسے آپ نے صاف کرنے میں میری مدد کی تھی میں نے بھی واپس آ کر دیکھا کہ یہ گھر بہت صاف تھا اور میں نے یہ بھی سوچا تھا یہ بات کسی اور سٹوڈنٹ نے کہا ہوتا تو سمجھ آتا کہ اس کے اندر گھمانڈ آ گیا ہے لیکن نیہا نے جب یہ بات کہی تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو بھی کہہ رہی ہے میں بالکل کانفیڈنٹ ہو کر کہہ رہی ہے اور اس کی باتوں کو یا بینا پڑھے بھی پہلا رینک لا سکتی ہے تو مطلب اس کے اندر سچ مچ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ ایسا کر کے دیکھ سکتی ہے راگہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل ایک مورتی کی طرح کھڑا تھا اسے تھوڑی دیر کے لیے پتا ہی نہیں چلا کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے وہ منی مند سوچ رہا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کی بیچ کیا ہو رہا ہے کیا سچ مچ میں دونوں لڑکیاں اس کے گھر کی صاف سفائی کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر انہیں نہیں روکا جائے تو تھوڑی دیر میں انہوں کی جو باتچیت اور بحض بازی ہے وہاں ایک بڑی لڑائی میں بدل سکتی ہے راکہ کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا یہ دونوں لڑکیاں جو ابھی ایک معمولی سی بات کیلئے لڑ رہی تھیں وہ دونوں کوئی معمولی لڑکیاں نہیں تھیں ایک لڑکی تو ردما سہانی ہے جو سہانی پریوار کی بڑی بیٹی ہے اور سنٹیک گروپ آف انڈسٹریز کی مالکن ہے جس کے ناجانے کتنے چاہنے والے ہیں اور سندرتہ میں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایسی بڑی پرسنیلٹی بھی راگف کے لیے اس طریقے سے وہاں کھڑے ہو کر بحض بازی کر رہی تھی راگف کو اس بات پر بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا اور دوسری طرف تھی اسٹیفنز انیورسٹی کی ایک بہترین سٹوڈنٹ جس کا کمی بلکل نہیں تھا کہ وہ اپنی پڑھائی لکھائی اور اپنی زندگی میں بہت ہی ڈسپلین سندھر اور سمجھدار تھی اس کے اپنے زندگی کو لے کر بہت سارے لکشے تھے اور وہ اس پر بہت دھیان بھی دیتی تھی لیکن اس وقت نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ راگف کے گھر کی صفائی کو لے کر ابھی بحث کر رہی تھی لیکن اس بات پر کسی کو بھی بھروسہ نہیں ہوگا کہ کیا وہ دونوں واسطہ میں راگف کے گھر کو صاف کرنے کی آپس میں ہون کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہیں راگف اس طب اور آشری چکر تھا اور کچھ دیر تک اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ان لوگوں سے کیا کہے تب ہی اس سمیں اونچی ایڈی کے جوتوں کے فرش سے ٹکرانے کی آواز آئی اور اس کے بعد کمرے کے باہر نینہ اگروال کی لہراتی اور سندر آکرتی دکھائی دی جب راگف نے نینہ اگروال کو آتے ہوئے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی ادھار کرتا دیکھا اس نے ردیمہ اور اسنیہ کے بیچ کی باتچیت سنی ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ بے کھولے آم اور گپتروب سے لڑ رہے ہیں ہر کوئی اپنے لئے گھر صاف کرنے کے لئے دور پڑا لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا گھر کے مالک ان کی بات سے سہمت ہیں اس کے علاوہ اسے اپنی گھر کی صافائی کے لئے ان کی آج سے پہلے کب ضرورت پڑی وہ اب اسے اور برداشت نہیں کر سکتا تھا ایک سنٹیک گروپ کی پریسیڈنٹ تھی اور دوسری اسٹیفنس انیورسٹی کی بیس سٹوڈنٹ جو بہت ایمبیشیس تھی کیا کوئی واسطہ میں چاہے گا کہ ایسی لڑکیاں اس کے لئے گھر کی صافائی کریں جو یہ بات باہر نکلتی ہے تو یہ نشد روپ سے کسی کو بھی سن کر بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اسی لئے میں نینہ گروال کو آتے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور امید کی کہ اس سے وشہ بھٹک سکتا ہے آکی ریدی مورسنہا ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور بیش میں اسے جو شرمنگی محسوس ہوئی اس کی کلپنا کی جا سکتی ہے پرنسپل نینہ آپ یہاں کیسے راکھاو نے اپنا مو کھولا اور دروازے کیور مو کیا پورے راستے نینہ گروال کو چلتے ہوئے دیکھا کہ باستو میں ایک پرکار کا آنم میں درشت تھا اس کا سندر شریر لہراتے ہوئے کمرے کے اندر آ رہا تھا اور اس کا خوبصورت چہرہ بھی چمک رہا تھا اس کمرے کے اندر آنے سے پہلے ہی اس کی خوشبو وہاں تک پہنچ چکی تھی اور اب کمرے کا ماحول ہی بدل چکا تھا ایسی پسنائلڈی کسی کو بھی تھوڑے وقت کے لیے منہوش کرنے کے لیے کافی تھی یا بلانے کے لیے بھی کہ بہنس سے پہلے کیا کام کر رہے تھے جب راگہ وریدیما اور اسنیہ کی بیچ کی باتوں سے پریشان ہو چکا تھا تب ہی اسے اپنے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہوئی سنائی تھی اور اس نے دیکھا کہ پرنسپل نینہ گروال اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی اور وہ اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی راگہ نینہ گروال نے آتا ہی تھوڑا شکایتی لہجے میں ریدیما سے کہا اور پھر اس نے اسنیہ کو دیکھا اس کا چہرہ آشر اچھکے تھا اور اس نے کہا ارے اسنیہ تم تم ہی آ کیا کر رہی ہو کیا میں نے تمہیں آنا بند کر نکلے نہیں کہا تھا کل تمہاری ملیٹریو ٹریننگ ویلویشن ہوگی تمہارے پاس ابھی بھی آنے کا سمیں ہے نینہ میڈم ملیٹریو ٹریننگ پریڈ کل ہے اور آج چھٹی ہے اسنیہ نے نینہ سے کہا وہ مجھے پتا ہے آج آرام کرنے اپنا عطصہ بنائے رکھنے اور کل کی ملیٹریو ٹریننگ ویلویشن کے لئے تیاری کرنے کا سمیں ہے تم یہاں کیوں آئی ہو نینہ گروال نے ڈس رسپیکٹ فل طریقے سے کہا نینہ میڈم کیا میں یہاں اپنے ٹرینر کو ڈھونڈنے نہیں آ سکتی ہوں کیا مجھے اس کی انمتی نہیں ہے اسنیہ نے مسکراتے ہوئے کہا نینہ گروال تھوڑی دیر کے لئے آواک رہ گئی اور کچھ دیر تک تو ایک شبد بھی نہیں بول پائی راکھو نے تین پنگتی مہلہ ٹیم کے ٹرینر کے روپ میں کام کیا تھا بھلے ہی وہ ایک ٹیمپریری ٹرینر ہے پھر بھی وہ ایک ٹرینر ہے اس لئے جب اسنیہ نے یہ کہا تو وہ آشوست لگ رہی تھی اسنیہ ملیٹری ٹریننگ کے بعد تم اوفیشل طور پر سکول جانا شروع کر دو گی وہ سمیہ آپ کو یہاں کم آنا ہوگا یہاں نے میں اتنا اچھا کیا ہے بہتر ہوگا کہ اب تم اپنے اس ٹرینر کے ساتھ اپنا کانٹیک کم کر دو نینہ گروال نے کہا اور پھر اس نے اپنے خوبصورت آنکھوں سے راکھو کو دیکھا اور غصے سے کہا اور تم اسنیہ کو خراب مت کرو وہ اسکول کی ون او تا بیس سٹوڈنٹ ہے راکھو تھوڑی دیر کے لیے اواک رہ گیا توچھ رہا تھا کہ اس نے اسنیہ کو کب بگاڑ دیا کبھی کبھی سندے سے بچنے کے لیے وہ اسنیہ کو اپنے پاس نہیں آنے دینے کی پہل کرتا تھا اور اگر اسنیہ اس کی کڑی محنت کی سرانہ نہیں کرتی تھی وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس خوبصورت پرنسپل نے جو اس سے یہ کہا وہ ایک چھوٹی لڑکی کو بربادی کی اور لے جائے گا اس دوران وہ ایک اچھے ٹرینرسک ویلن میں اچانا کیسے بدل گیا تھا وہ اسنیہ نے نینہ کی اس بات کا ویروت کیا اور کہا نینہ میڈم مستر آگھو نے مجھے خراب نہیں کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں پرنا میں خالی سمجھ ہونے پر ان کے گھر کی سفائی کرنے کے لیے یہاں کیوں آتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا اسی لیے ہوا ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہے اور میں ان کے لیے ایسا آگے بھی کرنے کے لیے دیا ہوں یہ سن کر نینہ گروال کا من اور بھی کروزت ہو گیا وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس کا پیلا چہرہ نیلا پا گیا اور اس نے غصے میں کہا تم اس میں ہاں تمہیں بھوش میں ایسا کچھ کرنے کے انمتی نہیں ہے تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو اور بلکہ اس کے لیے صفائی بھی مت کرو میں سچ مچ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور میں تم سے کیا کہوں جیلی تمہارے پاس سمجھ ہے تو تم اور ادھیک پڑھائی کر سکتی ہو ادھیک ادھین کر سکتی ہو اور اپنی دوستوں سے ادھیک میل جول بڑھا سکتی ہو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا تو میں ٹرینر راغف کیلئے آ کر گھر صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راغف کو یہ سن کر غصہ نہیں آیا لیکن میں درنٹا سے اس کی بات سے سہمت ہوا اور کہا پرنسپل نینہ صحیح کہہ رہی ہے میں اس گندے کمرے میں رہتا ہوں اور مجھے اس کی عادت ہے میں اتنا ساف سطرہ رہنے کا عادی نہیں ہوں اس لئے بھوش میں کیا مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود صفائی کرلوں گا میں گھر کی ساف سفائی کی سمجھیا خود ہی سلجھا لوں گا اسی لئے آپ لوگوں اس کے بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں کیا نینہ کے وہاں اچانک آجانے سے ملے گا راغف کو دوزدی لڑکیوں کی مصیبت سے چھٹکا رہا آخر نینہ راغف کے گھر کیوں آئی تھی جبکہ وہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی جان نکلے سنتے رہے سپر کمانڈو راغا